اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوٹ کس طرح لیا ہے کون سا لیا ہے کون سا لیا ہے کون سا کلر کا لیا ہے اور باقی ساری تفصیلات ہیں وہ ڈیٹیلز ویلوگ کے اندر آپ کو آ جائے گی پانچ شیئی منٹ کا ویلوگ ہوگا آپ اندازم تو اپنے مکمل دیکھنا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آج اپنے گھر میں کیا بنایا ہے اور کیا کیا سوٹ ہم نے خرید دی ہیں کیا چیزیں پہننی ہیں ساری تفصیل آپ کو ملتے رہے گی تو ویلوگ کے ساتھ بنے رہنا ہے صبح صبح ہم نے ایک چیز بنائی ہے آپ لوگ نے بھی امید ہے بنائی ہوگی میرے تمام فونس کو اید بہت بہت زیادہ مبارک کو اید کا جو سوٹ ہے وہ ہم نے پین لیا ہے اور آپ لوگ نے بھی کمنٹس کے اندر مجھے لازمی طور پر بتانا ہے کہ آپ نے جو سوٹ لیا ہے وہ کس کلر کا ہے اور یہ ہماری پوری جو ہے وہ اید کی شاپ میں ہوئی یہ واچ ہو گئی یہ کپڑے ہو گئے اور یہ شوز ہو گئے تو آج کا یہ بلوگ یہی تھا بس کہ آپ سے بات چیز کرنی تھی کیونکہ اپ ڈیٹ ہر دفعہ میں ایک پار اوپن یونسٹی کی آپ کو دیتے رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ یہ ہے وہ بلوگ دکھایا جائے باقی سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پھر بھی میرے تمام فونس کو دل کی اتھار کریں اسے اید بہت بہت مبارک ہو آج آپ کو اپنا سیٹ اپ بھی دکھاتے ہیں کہ میں کس طرح اور کہاں پر ویڈیو بناتا ہوں ساری لیٹیل آپ کو اپنے کمرے کی شیئر کر دیتے ہیں جی تو سب سے پہلے جی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں چار پائی پڑھی ہے یہ ہماری ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہماری جو ساری ویڈیو ہے وہ بنتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بیک گراؤنڈ ہو گیا اس کے علاوہ اس سائیڈ آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارا پی سی رکھا ہوا ہے جہاں پر کبھی کبھی ہم یوز کر دیتے ہیں زیادہ تو ٹائم نہیں ملتا یہ کی بورڈ ماوس ایل سیڈی تمام چیزیں وغیرہ یہاں پر فل سیٹ اپ جائے وہ رکھا ہوا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں تو اس باکس کے اندر کچھرہ وغیرہ یا سائیمنٹس کے جو پرت وغیرہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر ہم رکھ لیتے ہیں یہ ہمارا سٹینڈ ہے جہاں پر ہم موبائل کو کھڑ کر کے اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں یہ دوسری چار پائی ہو گئی یہ ہمارے گھر کا ایسے سمجھے فرنٹ لک ہے یہ میرا ہی کمرہ ہے ایسے سمجھ لیے سارا دن میں ایسی کمرے کے اندر ہی رہتا ہوں ساری جو ہے نا وہ چیز یہی سی کر دوں سامنے جو ہے وہ مین روڈ ہے تو ادھر ہمیں کاف زیادہ ڈسٹرمنٹس پیدا ہوتی ہے ہم نے جو ہے وہ روڈ ہے روڈ پر کاف زیادہ ٹریفک جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کاف زیادہ ڈسٹرمنٹس پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر مجھے کافی پریشانی ہوتی ہے جب یہ ایک سر ویڈو بناتا ہوں یا کوئی معلومات وغیرہ شیئر کر رہا ہوتا ہم ادھر سامنے سے ٹریفک آ جاتی ہے وہ حرم بغیرہ دیتے ہیں تو بہت زیادہ پروبلم ہو جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سے ویلوگ تھا عید ویلوگ سمجھ لیں سے یا سپیشل ویسی ویلوگ سمجھ لیں تو آپ کے لیے بنائے ہے تو آپ نے اس کو بھرپور لائک کرنا ہے تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا باقی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عید کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہماری ویڈیوز ہماری اپ ڈیٹس اور ہماری جو انفرمیشن ہیں وہ اسی طرح ہی جاری رہے گی انشاءاللہ کل سے ہی آپ کو ریگولر طور پر جو انفرمیشن ہے علام اقبال اوپن یورسٹی کی وہ بھی بتائی جائے گی اور جو بھی مسئلے مسئلے بغیر ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائیں گے تو آج کی سیوٹوی یہی پر انٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لازم طور پر لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ